اچھا ایک بات اتاؤ ہنمان چالیسہ میں تو ہنمان جی کی مہمہ ہی گائی گئی پر برنوں ربھوبر دیملجس کہہ رہے ہیں میں رام جی کا پویتر یش ورنن کرنا ہوں رام جی کا یش ورنن کرنا ہوں اور مہمہ ہنمان جی کی گا رہے ہیں کیوں دوسری داز جی بولے میں ہنمان جی کا سبھاؤ جانتا ہوں ویسے آئیں گے ہی نہیں بلانے پر ایک ہی ہے کارن انہیں بلانے کا یہ کہو برنوں ربھوبر بیملجس ہم رام جی کے گنگاریں رام جی کا پویتری اش گانا چاہتے ہیں تو ہنمان جی ترنت آ جائیں گے کیوں آ جائیں گے کیوں کی رام چریت سنیوے کو رسیاں رام لکھن سیتا من بسیاں رام لکھن سیتا من بسیاں رام لکھن سیتا من بسیاں برنوں رگوبر رام جی کا نام دیا یہاں رگوبر رگو کے کل میں جو سب سے ادھک سریشت ہوئے ہیں رگوبر رگوانش میں جو سریشت ہے ایسے شری رام جی کا یش ورنن کرو اجا یس کیسا ہے بیمل یس رام جی کا یش نرمل ہے تلسیدازی نے ایک جگہ لکھا رام چریت مانس میں کہ بھگوان کے جو گن ہے یہ پویتر دھاگہ ہے جگت بید پون پوئی ہیں رام چریت ور تاگ ور مانے سریشت تاگ مانے تاگہ دھاگہ اور کویوں کی کویتہ ہوئے کویت مکتہ منی چاروں کویوں کی کویتہ موتی ہیں کسی نے تلسیدازی سے کہا کہ اے اکمہ تو بڑی بھی چتر ہے موتی کیمتی ہوتا کی دھاگہ تلسیدازی بولے کیمتی تو موتی ہوتا ہے تا بولے کبیوں کی کویتہ کیمتی ہے کہ رام جی کا چریتر تلسیدازی بولے رام جی کا چریتر رام تمہارا چریت سویا میں ہی کابیہ ہے کوئی کبھی بن جائے سہج سمبھابیہ ہے مہتری شون گپتہ جی کی یہ پاون پنکتیاں سچ مچ رام جی کے چریتر کی ہی وشیستہ ہے ٹھیک ہے تو کویوں کی کویتہ کو موتی کیوں بنایا آپ رام جی کے چریتر کے پریرک پرسنگوں کو موتی بناتے اور کویوں کی جو شرنگھلا آئی ہے کویتہ کی اس کو دھاگہ بناتے تلسیدازی بولے ہم نے جان بوجھ کر نہیں بنایا کیوں موتی بھلے ہی قیمتی ہو لیکن موتی کی مالا بنانی پڑے گی تو موتی میں چھدر کرنا پڑے گا اب میں رام جی کے چریتر کو موتی کی اکمہ کیسے دے دوں کیونکہ ہمارے رام جی کے چریتر میں تو کہیں چھدر ہے ہی نہیں اس لیے میں نے موتی نہیں بنایا ہاں رام جی کا چریتر دھاگہ ہے اور یہ دھاگہ اتنا انت ہے کہ چاہے جتنی کویوں کی کویتہ روپی موتی اس میں پیرو دیے جائیں پر اس دھاگے کا کبھی انت ہونے والا نہیں ہے ہری انت ہری کتھا انت رام جی کا چریتر ایسا پویتر چریتر ہے تلنا نہیں کرنی چاہیے کوبر چھوٹکات اپراد ہوں پر رام جی اپنے آپ میں عدوتی ہے ہیں نیر اپم نہ اپما آن رام سمان رام نگم کہیں بھگوان شریدان سے گردیو ویسوا متر جی نے کہا کہ راگویندر اس صلاح کو چرن چھلاؤ اس کا ادھار ہوگا چرن کمل رج چاہتی کرپا کرو راگویندر رام جی نے کہا گردیو آپ کے آگے آپ تو ہمارے بھی گرو جی ہیں آپ چرن چھلا دیں گرو جی بولے بات بڑے چھوٹے کی نہیں ہے میں تمہارا گرو ہوں میری بڑی مہیمہ ہے تم سے بھی بڑی مہیمہ ہے لیکن اپنے اپنے بھی بھاگ کی بات ہوتی ہے کہیں کہیں چیلے کی مہیمہ گرو سے بھی ادھک ہوتی ہے رام جی بولے سو کیسے آپ نے تو مجھے بھی گیان دیا ہے بولے بات گیان کی نہیں ہے رام سنو کیا کہا کہ اہلیا کا جو پتن ہوا ہے یہ ہے بھرم بس اندر کو گوتم کے روپ میں سویکار کرنے سے چریتر سے پتن ہوا چریتر چلا گیا اور چریتر سے جو گر گیا ہو اس کا ادھار کون کرے تب گرو جی نے کہا کہ چریتر سے جو گر گیا اس کا ادھار ہوئے اس کی چنن دھولی کر سکتی ہے جو چریتر سے کبھی نہ گیا ہو اور رام اس درشتی سے دیکھیں تو ایک ماتر تم ہی ہو اور کوئی نہیں ہے کیوں من میں وکار آجاتا ہے پر ہم گیان ویراغ وچار کے بل پر سمل جاتے ہیں پر رام تم تو ایسے ہو کہ مہیں اتشے پرتیت منکیری جاگرت کی کون کہے جہی سپلی ہوں پر ناری نہیری ایسا بھمل چریتر پویتر چریتر تو کیول شری رام کا ہے رام تمہارے جیسا کوئی چریتر شیل نہیں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جو چریتر سے گر گیا ہے اس کا ادھار ہوگا تو تمہارے جیسے چریتر شیل کی چرن دھولی سے ہی ہوگا اس لئے چرن کمل دج چاہتی کرپا کر ہوگا رام جیسا نرمل چریتر پویتر چریتر دوسرا نہیں ارے اوروں کی بات جانے دو رامن گیا کمکرن کے پاس کمکرن نے پوچھا کیا بات ہے لنکا پتی بہت اداس دکھائی دے رہے ہو تم چندت آج دسانن کیوں رامن بولا ہر لیں ہم نے مثلے سے کماری ہم نے سیتا جی کا ہرن کر لیا تم چندت آج دسانن کیوں ہر لیں ہم نے مثلے سے کماری کمکرن بولا ادھکار کیا تم نے ان پر رامن بولا لکھتی ہی نہیں وہ اور ہماری وہ ہماری اور دیکھتی تک نہیں تب تم ایک کام کرتے کیا مہاتمہ بن گئے ان کا ہرن کر لائے تو رام جی کا روپ بنا کر پرماتمہ بن کر ادھکار پا لیتے نکلی ہی تو بننا تھا رامن بولا کہ بڑی کچھنائی ہے کیا تب راگھو ہی نہ بنے تم کیوں کمکر نے پوچھا رامن نے اتر دیا اس میں ہم کو بھے بھیرو بھاری جب راگھو روپ لگا بننے تب ماں تو سمان لگی پر نارے جب میں رام جی کا چنتن کرنے لگا تو میرے من سے واسنہ چلی گئی ایسا پویتر چریتر ہے رام کا بشوا مطر جی نے کہا کہ رام چریتر کی درشتی سے جو پویتر تا تمہارے اوتار میں ہے وہ انیتر درلب ہے اس لیے میں تمہارا گرو جی ہوں پر اہلیا کا ادھار تو تمہاری ہی چرن دھولی سے ہوگا ایسا رام جی کا برنو رگوبر بیمل یش ایسا پویتر چندر دیکھو چندر کتنا بھی اونچا رہے پر پھر بھی کلنک ہے کلنک لگا ہے چندر میں گھٹتا بڑھتا رہتا ہے لیکن ہمارے رام چندر ایسے چندر ہیں جو نس کلنک چندر ہیں جن میں گھٹنے بڑھنے کی گھٹنا نہیں ہوتی صدا ایک رس نرمل پویتر چندر شری رام چندر ہے تو سیداز جی کہتے ہیں ایسے رام جی کا یش ورنن کر رہا ہوں کیسا ہے رام جی کا چریتر بیمل ہے اچھا تو یہ من کو کیوں سدھار ہے نجمن مکر سدھار کہا پویتر چریتر کا ورنن پویتر من سے ہی کیا جا سکتا ہے سو نہ ہو یہ تو یہ پویتر من ہو جائے تو کیسے ہوگا پویتر اچھا نجمن مکر سدھار سدھار اچھا بہت سی چیزیں ہیں ایک آدمی نے ہم سے بار بار کہا وہ بہت تمبا کو گھٹکا کھاتے تھے بار بار موہ بڑھنے پھر کہیں آپ بھجن کی کہتے ہو کیا فائدہ انہوں نے آپ جب جب بھجن کی کہتے ہو ہمیں تو بڑی پریسانی لگتی کریں کیا فائدہ ہم نے کہا اچھا ایک بات بتا دو تم یہ بار بار تمبا کو گھٹکا کھاتے اسے کیا فائدہ رسول کہتو ٹھیک رہے فائدہ تو کچھ نہیں ہم نے کہا پھر کیوں عادت پڑ گئی تو ہم نے کہا کہ بینا فائدے کہ یہ کھا سکتے ہو بینا فائدے کی سوچے یہ سڑی گلی چیز کھا سکتے ہو تو کیا بھگوان کا بھجن بینا فائدے کی سوچے نہیں کر سکتے ہو چھوڑو فائدے کی مت سوچو تم تو بھجن کرو اور جس دن اس میں رس آ جائے گا اس دن فائدے کی نہیں سوچو گے بھجن کیے بینا رہا نہیں جائے گا لیکن اس کا یہ ارث نہیں کہ فائدہ ہوگا نہیں جرور ہوگا لیکن فائدے کی طرف من مت لے جاؤ تلسیدہ جی سے کسی نے پوچھا کہ آپ رام جی کا بمل یہ شگا رہے ہیں کیا فائدہ کیا ملے گا تلسیدہ نہیں ملے گا دماغ سے بولتا کوئی بات کہتا وچار دماغ سے لیکن جب کوئی گیت گاتا تو دل سے یہ گیت ہردے کے ادھک سمیپ ہے وچار بودھی کے سمیپ ہے تو جب کوئی گاتا ہے تو ہردے سے اور میں آپ سے کہوں کہ رام جی کا گن کوئی ہردے سے گائے گا اور جب ہردے رام جی کے گنوں سے بھرا ہوا ہوگا ایسے آدمی کے دوارہ ادھرم کبھی ہو ہی نہیں سکتا جب ہوگا دھرم ہی ہوگا تو یہ رام کتھا کا گانا اور سننا ویقتی کو دھرم سے جوڑتا ہے دھرم ارد بھگوان کے گن گانے والا سننے والا اس کے جیون میں ارث رہے گائی کیوں رہے گا کیونکہ بھگوان نارائن ہے اور جو بھگوان کے گن گائے گا بھگوان کے چرن کہاں آ جائیں گے اس کے ہردے میں یہ یہی کتھائیں سنے ہیں سمیتا کہیں ہیں سنی ہیں سمجھ سچیتا ہوئیں ہیں رام چرن انراغی کلیمل رہت سمنگل بھاگی بھگوان کے چرنوں کا انراغ اس کے من میں آ جائے گا تو بھگوان کے چرن کہاں آ جائیں گے اس کے ہردے میں اس کے جیون میں اور جب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں لکشمی جی کو دنیا بھر میں دھونو کہاں ملے گی بھگوان کے چرنوں میں بھگوان نارائن کے چرن دباتے ہوئے ہی تو لکشمی جی ملتی ہیں اسی لئے جو بھگوان کے گن گائے گا اس کا جیون دھرم میں ہو جائے گا جو بھگوان کے گن گائے گا سنے گا اور بھگوان کے چرن اس کے من میں آ گئے تو بھگوان کے ان چرنوں کی سیوہ کرنے کے لئے لکشمی جی ارث بن کر اس کے جیون میں آ جائیں گے دھرم ارث اور جو رام جی کے گن گا کر ایسے مست ہو جائے کہ اس کی کوئی کامنا نہ رہے پریم میں بھر جائے بیبیشن جی نے یہی کہا کہ لنکا کا راج پانے کی واسنہ پہلے تھی اور کچھ پرتھم واسنہ رہی پرہوپد پریت سریت سو بھائی آپ کا پریم مڑ گیا تھا وہ بھی اچھا نہیں رہی ہمیں کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے ہماری کوئی اچھا نہیں کوئی کامنا نہیں بھگوان نے کہا کہ تمہاری کوئی اچھا نہیں پر اب ہماری اچھا ہو گئی تم نسکام ہو گئے تو ہم سکام ہو گئے اب ہماری من میں اچھا ہے جد پی سکھا تو اچھا نہ ہی مور درس اموگ جگمہ ہی تو بھگوان کے من میں بھگت کی اچھا پورن کرنے کی اچھا ہو جائے تو اس کی کونسی کامنا ایسی ہوگی جو پوری نہ ہو جائے وہ پورن کام ہو جائے گا اس لئے دھرم ارث کام اور جو بھگوان کے انوراق میں ڈوب گیا ہے اسے جگت کا راگ باندھ نہیں سکتا اس لئے موکش تو اس کو سہج پرابت ہو گیا برنوں رگوور ویمل جس جو دائک پھل چاہے یہ ہنوان چالیسہ کے دوہے کاش ہے شریگورو چرن سروج رج نجمن مکر سدھار مکر مانے درپن برنوں رگوور بھیمل یش جو دائک پھل چاہے اچھا جب یہ سب جانتے ہو تو رام جی کے گنوں کا ورنن شروع کرو چاروں پھل ملیں گے کرو شروع تلسیداز جی بولے بھگوان کا یش ہے بیمل اور بدھی بھی کیسی چاہیے بیمل سو نہ ہو یہ بین بیمل مطی مہمتی بل عطی تھوڑ کرو کرپا سب کرپا کرو مجھے پویتر بدھی کی پرابتی ہو جائے تو اب کس سے کرپا کی یاچنا کر رہے ہو تلسیداز جی بولے بدھیہین تن جان کے سمیروں پون کمار یہ شریر بدھیہین ہے شریر تو ہے پر اس میں سمجھ نہیں ہے اور اس لیے ہنمان جی کا اس مرن کرنا اور جب بدھی نہیں ہے تو ہنمان جی سے کیوں مانگ رہے ہو بولے اس لیے ہنمان جی بودھی کے بھندار ہیں بودھیمتام بریشتھم اور گیانی نام اگرگرنیم گیانیوں میں اگرگرنی ہیں بودھیمانوں میں سروسریشتھ ہیں تو جو بودھی کے بھندار ہیں جو جس چیز کا بھندار ہو اس سے وہی چیز مانگی جاتی ہنمان جی آپ بدھیمان ہیں آپ بلوان ہیں اور آپ ودھیاوان ہیں اس لیے تینوں چیزیں ہمیں دے دو بل بودھی ودھی ودھیا دے ہو موہی ہرہو کلیش وکا بل بھی چاہیے بودھی بھی چاہیے ودھیا بھی چاہیے دیکھو تلوار چلانا آنا چاہیے پر چلانے کے لیے تلوار بھی تو چاہیے تو ودھیا کا اپیوک کرنے کے لیے بودھی چاہیے پر بودھی جس کا اپیوک کر سکے ایسی ودھیا بھی تو چاہیے تو بودھی اور ودھیا دونوں لیکن بل بھی تو چاہیے بودھی کا پریوک صحیح سمائے پر کر سکے ویسی طاقت بھی چاہیے بل اور یہ یوں کہوک بودھی بل کے ساتھ بہت آوشک ہے بینا بودھی کے بل لگانا ٹھیک نہیں ہے بل کا پریوک بینا اکل کے کرنا ٹھیک نہیں ایک ماتمہ کہتے تھے کہ بل کے ساتھ بودھی کا پریوک آوشک کرو کیوں یدی بینا بودھی کے بل کا پریوک کر دیا تو دو ہی جگہ جائیں گے یہ سینٹرل جیل میں یہ آسپتال میں اکل نہیں لگائی اور طاقت لگا دی اور اتنے بڑے سے لڑ گئے جس کی برابری کہ ہم نہیں تھے لڑ گئے اور پٹ گئے تو آسپتال میں اور بینا اکل لگائے لڑ گئے اور دوسرے کو اجادہ ستا دیا پکڑے گئے تو جیل میں اس لئے بودھی کا پریوک بل کے ساتھ آوشک کریں اور یہی کارن ہے ہنمان جی جیت گئے اور راکشس ہار گئے بل تو راکشسوں میں بھی بہت ہے اور بل ہنمان جی میں بھی بہت ہے لیکن ہنمان جی میں بل کے ساتھ بودھی ہے پر ان راکشسوں میں بل تو بہت تھا پر بل کے ساتھ بودھی نہیں تھی بودھی ہوتی تب بل ہونے کے بعد بھی کیا یہ دردشہ ہوتی جو ہوئی اسی لئے بل کے ساتھ بودھی اور بودھی بل دونوں ہوں پر ودیا ہو ودیا کی پریباشہ کیا سا ودیا یا بھی مکتے ودیا کیا جو ویقتی کے من کو اجیان کے بندھن سے مکت کر دے اس کا نام ہے ودیا ودیا مل گئی اس کی پہچان ودیا دداتی ونیم ونمرتہ آ جائے تو سمجھ لو ودیا جیون میں آگئی ہے اور برسن جلد بھومی نیر آئے جتھا نوہیں بدھ ودیا پائے تو حنمانگی میں ودیا ہے اسی لئے بھی ونمر ہے صدا نیچے بیٹھے ملتے ہیں رام جی کے چرنوں ہمیشہ ودیا ہے بل بودھی ودیا دے ہو مہی تو حنمان جی سے تلچیدہ جی پرارتھنا کر رہے ہیں آپ بل کے بھندار ہیں آپ بودھی کے بھندار ہیں آپ ودیا کے بھندار ہیں تو ان تینوں کو دے دو بل بودھی ودیا دے ہو مہی حرہ کلیش وکار دیکھو شاستر کے انسار ہیں یہ کلیش مٹ جائیں ودیا ہوگی تو عبدیا نہیں ہوگی بنمرتہ ہوگی تو اسمیتہ نہیں ہوگی ویراغی ہوگا تو عبینویش نہیں ہوگا اور گیان ویراغی جب ہوں گے تو نہ لاغ ہوگا نہ دویش ہوگا یہ پنچ کلیش مٹ جائیں بل بودھ ودیہ دے ہو مہی حرہو کلیش اور بکار کام کروڈ لوب موہ مد متسر یہ سٹھ بکار ہیں چھے بکار ہیں کام کروڈ لوب موہ مد متسر متسر کا عرض ہے دوسرے سے ایرشہ کرنا متسر مد کا عرض ہے ابھیمان موہ کا عرض ہے ایک ہی جگہ رکے رہ جانا اٹک جانا دیکھو کبھی آپ نے دیکھا نا کسی کیت کی ریکارڈ بج رہا ہو ایسے سوئی چلتی ہے اس پر گرامو فون پڑھے رہا تو کبھی کبھی ہم لوگ بچپن میں دیکھتے ہیں جس کی سوئی ایک جگہ اٹک جاتی تھی تو اتنے اتنے گاتے رہتی تھی کسی کو اچھا نہیں لگا بند کرو بند کرو یہ تو وہ ترند ٹھیک کرتا تھا میں آج بھی دیکھتا ہوں موہ کار تھی یہی ہے کہ جس کی سوئی ایک ہی جگہ اٹک جائے وہ اتنے ہی گانا وہ اتنے اتنے ہی نکلے اتنے اٹک جانا گیت چلتا رہی ہے ٹھیک ہے لیکن اٹک جانا جو اٹکا وہی بھٹکا تو اٹکو مت چلتے چلو ہم تو ہماری مستی میں جھومتے چلے ہیں یہ موہ ہے اٹک جانا دیکھو گلاب کے پھول کے مول میں اس کی ڈالی میں بھوڑا رکا ہی رہا گلاب کے پھول جھڑ گئے پتیاں گر گئیں کسی نے بھونے سے کہا کہ جاؤ بھوڑا بولا یہی آسا اٹکیو رہو علی گلاب کے مول ہوئی ہیں بہوری بسنت رتو ان ڈارن بے پھول پھر کھلیں گے گلاب ہم ڈالی تو چھوڑ کر نہیں جاتے یہ موہ کمل سمپوٹت ہونے لگا کمل کے بند ہونے کا سمائے آیا بھوڑا پھر بھی باہر نہیں نکلا بھرمر نہیں نکلا اسی میں قید ہو گیا کسی نے کہا تم تو کاتھ کو چیر کر نکل جاتے ہو کمل کے کمل پتے کو چیر کر نکل جاؤ وہ نے نکلنے کی جرورت کیا ہے سبیرا ہوگا سوری ادھے ہوگا کمل کھلے گا پھر پراک کا پان کریں گے اہو موہ مہیمہ بلوانا اور تب تک سوری ادھے ہونے کے پور وہی ایک متوالہ ہاتھ ہی آیا اس کمل کو مول سہے توڑ کر لے گیا کھا گیا بھونے کا جیون بھی سماپ تو ہو گیا اسی طرح موہی من یہ سوچتا ہے کہ اٹکے رہو اٹکے رہو پھر دس لینے کے لیے اٹکے رہو اٹکے رہو وہ تک تک کال کا متوالہ ہاتھ ہی آ کر جیون ہی نسٹ کر دیتا ہے یہ موہ مت سر دوسرے سے عرشہ مد مانے ابھیمان جو ملا ہے دیکھو ابھیمان کب آتا ہے ملی ہوئی چیزوں پر دھیان جاتا ہے تو ابھیمان آتا ہے ملی ہوئی وشیستاؤں پر دھیان جاتا ہے تو ابھیمان آتا ہے اور دینے والے پر جب دھیان جاتا ہے تو ابھیمان چلا جاتا ہے پھر بھگوان دکھائی دیتے ہیں ابھیمان نے مد مت سر دوسرے سے عرشہ اپنی طرف کم دھیان دوسرے کی طرف زیادہ اپنا دکھ اتنا دکھ نہیں ہے جتنا کہ دوسرے کا سکھ نہیں دیکھا جا رہا ہے مت سر موہ مد اور اسی طرح کام کرود لوہ چار یہ ہے کام کرود لوہ موہ چار مد مت سر یہ چھے وکار ہیں لوہ ہے جو ملا ہے وہ چھوٹے نہیں کبھی یہ لوہ ہے اچھے دیکھو لوہ وہ لالچ میں انتر ہے دوسرے کا ملی آئے یہ لالچ ہے لیکن لوہ بھی کون ملے دوسرے کا ملے چاہے نہ ملے پر ہمارا نہ جائے یہ لوہ کام کوئی نہ کوئی اچھا بنی ہی رہے کبھی سامتی سے نہیں بیٹھ پاتے اچھے کبھی بھی آپ دیکھنا من کو دیکھتے رہنا یہ ہمیسہ کچھ نہ کچھ چاہتا رہتا ہے کی اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا تو یہ ایسا ہو جاتا تو ہی اس ہونے میں سکھ سے نہیں رہنے دے رہا ہے ہو جاتا تو کام بشرا مہاری اس کام کے کارن ہی بشرا نہیں ملتا اور اس میں کہیں بگن پڑ جائے تو کرود پرکٹ ہو جاتا ہے کام پورتی پر بڑھتا لوہ چلو کام نہ پوری ہو گئی تو اور کام نہ پوری تو ہو گئی اچھا ایک بات اتھاؤ جتنے کام سے بھرے ہوئے من والے ہیں ہم لوگ اچھا ہم لوگوں نے کوئی بھی چیز دو بار مانگی آپ پریوں کر کے دیکھیں کیا با ہماری پچھ ایک بار تو ایک بار مل جاؤ بس ایک بار مل جاؤ اچھا ہے ایک بار مل جاؤ بس ایک بار اور یہ ایک بار کرتے کرتے انیک بار جنم جنم کے مر گئے انیک بار انیک بار کوئی کہتا ہی نہیں ایک بار یہ کام نہ کہتی ہے ایک بار لیکن انیک بار بھی ترپت نہیں ہوگی اور اس میں بیگن پڑ جائے تو کروہدھت پن ہوتا ہے کامنا پوری نہ ہو تو کروہدھت پن ہو جاتا ہے کامنا پوری ہو جائے تو لوہدھت پن ہو جاتا ہے کام پورتی پر بڑھتا لوہ نہیں ملے تو ہوتا چھوہ کروہدھ اگنی میں جیون کو مت ویرتھ جلانہ رے مسافر چلتے جانہ رے نہ اٹکو نہ بھٹکو یہ ہے دیس بیرانہ رے مسافر چلتے جانہ رے چلتے جانہ رے مسافر چلتے جانہ رے لیکن اب یہ کٹھنائی ہے ہم آپ کو جو سمجھا رہے ہیں پہلی بار نہیں سمجھا رہے ہیں اور آپ بھی پہلی بار نہیں سمجھ رہے ہیں سب آپ بھی وہیں سمجھے ہوئے ہیں اور ہم بھی وہیں سمجھے ہوئے ہیں پر جب موقع آتا ہے بہت کٹھنے ہی لام یہ ماں یا تیری بہت کٹھنے ہی لام بہت کٹھنے ہی لام اجا بیچار کرنا کرتا نتی ویرود کروڈ کا کہتا برا پرنان جو کروڈ کا ویرود کرتے ہیں گلت ہے کروڈ نہیں کرنا چاہیے کروڈ اچھی چیز نہیں ہے بات صحیح ہے لیکن ان کو ہی جب کروڈ آتا ہے تب ہوتا کروڈھت سویم تو ہوتی بانی بنا لگام یہ مایا تیری بہت کٹھن ہے رام یہ مایا تیری بہت کٹھن ہے رام یہ مایا تیری بہت کٹھن ہے رام رتماس ہٹی کے ڈھیر پر مڑھا ہوا ہے چام رتماس ہٹی کے ڈھیر پر چڑھا ہوا ہے چام سبھی جانتے ہیں لیکن دیکھ اسی کی سندر تھا دیکھ اسی کی سندر تھا ہو جاتی نید حرام یہ مایا تیری بہت کٹھن ہے رام یہ مایا تیری بہت کٹھن ہے رام کٹھن ہے رام مرتیو دیکھتا ہے اوروں کی روز سویرے شام بھون بناتا ایسے جیسے ہر دم یہاں مقام یہ مایا تیری بہت کٹھن ہے رام یہ مایا تیری بہت کٹھن ہے رام راجشور پرب تم کرونا ندھی مایا پتی ہے نام راجشور پرب تم کرونا ندھی مایا پتی ہے نام ناتھ نیوے رو اپنی مایا ناتھ نیوے رو اپنی مایا جیو لہے بسرام بہت کٹھن ہے رام یہ مایا تیری بہت کٹھن ہے رام یہ مایا تیری بہت کٹھن ہے رام اس لئے جاننے کے بعد بھی جس کے کوپرہاو سے ہم مکت نہ ہو پائیں جس وجہ سے اسی کا نام مایا ہے سو داسی رگویر کے سمجھیں مِتھیا سو پی ہم سمجھ گئیں کہ مِتھیا ہے تین کال میں نہیں ہے پر چھوٹ نہ رام کرپا بِن ناتھ کہوں پد روپ کاغسن جی کہتے ہیں گرور جی میرا انبھو ہے نج انبھو اب کہوں کھگیسا بِن ہری بھجن نجان ہی کلیشا ان کلیشوں سے وکاروں سے مکت ہونا پرشارت کا پرنام نہیں ہے پرساد کا پرنام ہے کسی کا کرپا پرشاد کا پرنام ہے اسی لئے تلسیداز جی کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کلیش ہیں اور یہ وکار ہیں پر جان کر بھی میں ان سے مکت نہیں ہو پا رہا ہوں اس لئے دین ہو کر ہنمان جی مہاراج میں آپ کی شرن میں آیا ہوں اس لئے آپ کرپا کرو کیا ان کلیش اور وکاروں سے میں تو مکت نہیں ہو پا رہا ہوں پر آپ بل بل بودی ویدیہ دے ہوں مہین لیکن یہ بل بودی ویدیہ ملنے کے بعد بھی ایسا نہ ہو کہ جیون وہ ایسا ہی بنا رہے تو اور کیا کریں کہ ہرہو کلیش وکار ہمارے کلیشوں کو اور وکاروں کو دور کریں ایسی تلسیداز جی نے پرارتھنا کی ہنمانی سے ہرہو کلیش وکار 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 وکار